موسیقی 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 کہ کیا ایسا ابھی کرنا صحیح ہوگا ڈیماند ایکسیڈ سپلائی چونکہ پر کپٹا انکم بڑھ رہی ہے چونکہ میرا ماننا ہے کہ دھیرے دھیرے جو ہے کنسٹرکشن کاؤسٹ میں اگر کچھ لگام بھی لگتی ہے تو لینڈ پرائسے جو ہیں ان میں بڑھوتری لگاتا رہنی چاہیے جس طریقے سے آپ گولڈ میں یا باقی سب چیزوں میں دیکھ رہے ہیں اور اس طریقے سے ایک جو ہے آٹھ سے دس پرتیشت کا اون ان ایوریج اپریشیشن ایک عام نیوشک چاہے وہ انڈ یوزر ہو چاہے اپنے کو نیوشک کے روپ میں سمجھ رہا ہو کر کر definitely وہ مان سکتا ہے کہ اس کو اپنے پروڈکٹ کے اندر میں آ جائے گی ریال اسٹیٹ کا بھاؤ تو ہسٹاریکلی بڑھتے جاتا ہے اگر انڈی ریزن انڈی ٹائم میں ریال اسٹیٹ پرائس نہیں بڑھے گا جب اوور سپلائی ہو جائے اور اوور سپلائی کا تو ہمارے کو کوئی اندیشہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا پاپیلیشن اتنا بڑا ہے اور ارننگ پاپیلیشن بڑھ رہا ہے اور ابھی تو رورل ایریا سے اربنائز ہو رہے لوگ تو وہ بھی اس حساب سے بھی ہمارے شہر بڑھتے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں تو ہاؤزنگ کا تو دس پندرہ سال تو اور جس میں کوئی اوور سپلائی آنے کا چانس ہی نہیں ہے بینگلورو میں زیادہ تر ڈیولپرز کنسٹرکشن کوالٹی اور آن ٹائم ڈیلیوری پر کافی زور دیتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ یہاں اب دوسرے شہروں سے بھی لوگ گھر خریدنے میں کافی دلچسپی دکھا رہے ہیں حالانکہ پھر بھی کچھ باتیں ہیں جن کا دھیان گھر خریدتے وقت آپ کو ہمیشہ رکھنا چاہیے آپ کا ڈیولپمنٹ اچھا ہو فینیشنگ اچھا ہو لوکیشن اچھا ہو اور آپ کے جو پیپر ورکے صحیح ہو تو پانچ دس سال کے گیپ میں تو آپ کا گروت ڈبل بھی ہو سکتا ظاہر ہے اگر ان کچھ باتوں کا خیال آپ رکھیں گے تو بینگلورو میں ریل سٹیٹ مارکٹ میں کیا گیا آپ کا نویش چاہے وہ پھر ایک ایڈ یوزر کے طور پر ہو یا ایک لمبی عبدی کے نویشک کے طور پر آپ کو بہتری نٹن دے گا آج ہمارے ساتھ ایک بہت خاص پینل یہاں پر موجود ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے کئی لوگ شاید میرے ساتھ جو پینل پر لوگ بیٹھے انہیں پہچانتے بھی ہوں گے لیکن پھر بھی ایک پریچھے میں آپ سے کرا دیتا ہوں شروعات کروں گا میں اپنے ایک سٹریم لیفٹ سے جہاں ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہیں شریف گوپال کابرہ صاحب پریسیڈنٹ رام رتن گروپ میکرس آف آر آر کابل سوشیل منتری جی سی ایم ڈی منتری ڈیبلیپرز جے سی شرما جی منیجنگ ڈیریکٹر شوبہ ڈیبلیپرز میرے رائٹ میں ارفان رزاق صاحب سی ایم ڈی پریسٹیج گروپ راج مندہ صاحب ایم ڈی آر این ڈی اور مسند کمار جی ریجنل مینجر آئی او بی تو اب ہم اس پینل کے ساتھ باتچیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور جو پہلا سوال وہی ہوگا کہ بینگلور کا ریل سٹیٹ مارکٹ جو کی بہت ہی ایفیشنٹ ریل سٹیٹ مارکٹ سمجھا جاتا ہے پورے دیش میں جہاں اس سمیں پورے دیش کے اندر ریل سٹیٹ مارکٹ کی صحت کو لے کر کافی سوال ہیں بینگلور کی صحت کو کافی اچھا مانے جاتا ہے رزاق صاحب پہلا سوال آپ سے ہی جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بینگلور کا یا بنگلورو کا ریل سٹیٹ مارکٹ اچھی صحت میں ہے آپ بتائیے ڈائیگنوز کر کے صحت کتنی اچھی ہے بینگلور کا ریل سٹیٹ مارکٹ کی صحت تو بہت اچھی ہے اس لیے کہ بینگلور کے جو ریل سٹیٹ ڈیولپرز ہیں یہ دو تین چیز پہ بہت دھیان دیتے ہیں ایک دھیان تو ہے کہ اپنے کسٹمر کا دھیان وہ کسٹمر فوکس بہت ہیں سارے ڈیولپرز اور ایک بینچ مارک ہے کہ جو بھی مکان بناتے ہم لوگ کہ اچھی قولیٹی امدہ قولیٹی کی ہو اور تھرڈ پوائنٹ کیا ہے کہ بھاؤ بھی بینگلور میں سب سے کم ہے جو چیز جو آپ کو جو آپ کو پروڈکٹ ملتا ہے بینگلور میں جو بھاؤ آپ دیں گے جو آپ جدر جو بھی شہر سے آپ کمپیر کیجئے امدہ ہے اور بہت اچھے سستے دھام میں اور افورڈبل دھام میں ملتا ہے اس کی اسی وجہ سے بینگلور کا ریال اسٹیٹ مارکٹ ابھی بھی بہت اچھی سہت میں ہے یہاں پر رجاک صاحب کہہ رہے ہیں کہ سہت اچھی شرما جی آپ سے کروس شک لیں گے ان کا ادھارن بھی آپ کی بات کا انہوں نے دیا تو پرائیس سیگمنٹ بہت الگ الگ ہے یہاں پر تو کس پرائیس سیگمنٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ سہت سب سے اچھی سب سے زیادہ ڈیمانڈ کہاں پہ آ رہی ہے دیکھئے یہ تو ریال اسٹیٹ کا مارکٹ ہماری سمجھ کے اساپ سے تو ہر پرائیس پوائنٹ کے اندر میں وائبل ہے یہاں پہ کچھ ڈیولپرز جو ہیں ابھی بھی تین سے چار ہزار رپیہ پر سکوائر فیٹ کے اندر میں اپنا سامان بیچ رہے ہیں کافی حد تک جو مال بک رہا ہے وہ چار ہزار سے پانچ سکوائر فیٹ کے بیچ کے اندر میں بک رہا ہے اور اس کے اوپر میں بھی جو ہے depending جو کس لوکیشن کے اندر میں کیا سپیسیفیکشن کے ساتھ میں کیا پروڈکٹ بک رہے ہیں پرائیس پوائنٹ تو آج بیس ہزار پچیس ہزار رپیہ پر سکوائر فیٹ تک بھی چلا گیا کر کر ہے اور چونکہ انڈیا جو ہے اپنے آپ میں جو ایک ایسی سٹوری ہے جہاں پہ ہر پرائیس پوائنٹ کے اندر میں آپ کو کافی تعداد کے اندر میں کسٹمر مل رہا ہے اور اس سرویس اکنومیگ میں بینگلور کا جو اپنا ایک اگرگرنی ستان بن چکا ہے اس کا فائدہ سب ڈیولپرز کو مل رہا ہے اور اسی وجہ سے آپ جو ہے ایک میں سائٹ سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں جو کومیشل ڈیولپمنٹ بھی جو بینگلور کے اندر میں ہوا ہے وہ بھارت ورس کر کے ڈیولووری دی ہے اور اس سے کافی حد تک جو ہے ریجیدینشل ڈیولپمنٹ کی جو ہے ڈیمانڈ بنی ہے اور آگے جا کر وہ ڈیمانڈ جو ہے کم سے کم مجھے تو نجر آتی ہے پندر بیس سال تک جو ہے بنی رہنی چاہیے رائٹ آپ نے کمرشل ڈیولپمنٹ کی بات کی راجی میں آپ کے پاس بھی آؤں گا لیکن سوشل جی اس سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گا آپ دکشن بھارت کی سب سے اونچی بیلڈنگ بنا رہے ہیں اور جیسا یہاں پر سر نے کہا شرمہ جی نے دیمانڈ ہر سیگمنٹ میں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پریمیم سیگمنٹ میں دباؤ ہے پورے دیش کے اندر لیکن آپ کو اپنے امارت کے لیے کس طرح کا رسپونس مل رہا ہے نہیں جو پریمیم سیگمنٹ ہے وہاں پہ مطلب اگر آپ پرائز دو سے تین کروڑ تک کھلو تو وہاں ڈیمانڈ اچھی ہے پر 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 چلی جاتی پر یونیٹ تو وہاں پہ تھوڑا ڈیمانڈ میں فرق پڑ رہا ہے پڑ پڑ دو سے تین کروڑ اور ابھی ہاؤزنگ لون کے آویلیبلیٹی رہنے کی وجہ سے وہاں ڈیمانڈ کی کم ترتا نہیں اور ایسے پروجیک بھی کم ہے تو دو سیمانڈ اور سپلائی میچ ہو رہی ہے تو دو سے تین کروڑ جس پرائز پوائنٹ کی آپ بات کر رہے اس کے لیے جو کلاس خریدنے والی کون سی کلاس کو ٹارگٹ کر رہے جن کی اگر سالری پر منت تین سے چار لاک روپیہ ہے تو آرام سے خرید سکتے بیکار ان کا ہزبنڈ وائک دونوں ورکنگ کلاس آتے ہے اور ان کا ہاؤزنگ لون اگر لے لو اور ان کی سیونگ لے لو تو دو سے تین کروڑ کا فلات آرام سے خرید سکتے یہ خراؤ چکلیں واسند کمار صاحب سر نے کہ جن کی سیلری دو سے تین لاک ہے وہاں سے یہ ڈیمانڈ کچھ رہی ہے آپ ہاؤزنگ لون کے آنکھڑوں سے دو سے تین کورٹر کا گر ہم لے کیا کوئی آئیڈیا موسی دی 30 to 80 lakh segment and 1 crore beyond that probably it is cash rich people who go for luxury villas or luxury apartments generally the housing holden demand is centered around 30 to 80 lakh or 1 crore not beyond that right تو ایک mid segment میں demand زیادہ آری لون کہ Kabra صاحب یہا آپ سے ایک رائے لینا چاہیں گے بھی کافی نظر رکھتے ہیں بینگلور جو ہے دکشین بھارت کا سب سے بڑا اور important market سمجھا جاتا ہے تو آپ کے لحاظ سے market کیسا آپ نے اتنی ساری بات سنی لون والی بات بھی سنی کس طرح پرائیس پوائنٹ ہے آپ کا نظریہ ہے دیکھ اس پر ایسا ہے کہ کوئی بھی ساہر کے ڈیلوپمنٹ میں مائیگرین لوگ کتنے آتے اس پر ٹیپین کرتا ہے اور بینگلور میں پچھلے دس کیلئے یا لوگ اپنا نرائز لوگ بھی کافی لوگ ہیں جو بیچار کر رہے بمبئی میں رہنے والے لوگ بھی ایک یہ چاہتے کہ کوئی اچھی جگہ ہمارا مکان ہو چاہے سال میں ایک بار دو بار بھی جائے تو اس اچھا لگتا ہے اور اس ہماری خاص چرچہ میں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک لیکن بریک کے بعد ہوں گی بہت ریل سٹیٹ آوارڈ دو ہزار بارہ جو ہونے جا رہے دسمبر میں جہاں پر ہم سموانت کریں گے بہت ریل بیلیپرز اور بیلیڈرز کو لیکن آج یہاں پر بات ہوگی بانگلورو کے ریل سٹیٹ مارکٹ کی راج جو ابھی بات ہو رہی تھی بانگلور ایک چیل بانگلور باشا بات بہت بات بات بھے بات 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 جب کار رانگی پر سکتا ہے یہ ایسی آیا چاہتے ہیں جس بہتا ہے اس جب آپ البران اپنیا سے بہتا ہے جس کو سب ملکہ کما معنی ہے واقعے حالتے ہیں جس بہتا ہے یہاں راج جی نے کیا عنہ وقت آیٹی عربان جی اپنان سے پوچھنا چاہوں گا آیٹی کا اندر 30% سے زیادہ کی رفتار سے گروہ کر رہا تھا وہ ان ایوری جی 13 سے 15% پر آگیا ہے دنیا بھر میں بھی عارتی خالات اچھے نہیں ہیں جہاں ہم اپنے IT پروڈکٹ بیشتے تھے Europe اور Amerika کو وہاں کی بھی اکناومی بہت اچھا نہیں کر رہی ہیں ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ IT کے اوپر بینگلوروں کی بہت زیادہ ڈیپنڈنسی نہیں ہو گئی ایسا نہیں ہے ابھی IT تو بینگلور کا ایک حب بن گیا بینگلور کہا جاتا ہے کہ سیلیکون ویالی آف کنٹری ابھی راج جیسے نے کہا بینگلور میں آج تک ساٹھ ملین سکوئر فیٹ ساٹھ چھے زیرو ملین سکوئر فیٹ کا ابزورپشن ہوا ہے پچھلے دس سال میں اور آگے دس سال آگے پانچ سال میں اور چالیس ملین سکوئر فیٹ کا ابزورپشن کا پریڈکشن ہے تو دو ہزار پندرہ تک دو ہزار پندرہ دو ہزار سولہ تک بینگلور سنچوری مارے گا in terms of office space ابزورپشن اور اس کی سٹیڈی بھی حال میں ہی میں نے پڑھا تھا کہ ویکنسی لیول بینگلور میں سب سے کم ہے ابھی آپ کے پاس سو ملین سکوئر فوٹ کا office space availability ہے اور ویکنسی لیول ہے آٹھ سے دس پرسنٹ تو آٹھ سے دس پرسنٹ بھی وہ کئیسی ویکنسی ہوتی ہے کہ ایک ٹیننٹ جو ہے ایک space occupy کر رہا ہے ان کو growth ہو گئی تو growth ہوئی تو consolidate کرنے کے لیے دوسری جگہ move کرتے بڑی جگہ میں جو یہ چھوٹی جگہ خالی ہو جاتی ہے تو تھوڑا اس کو fill up کرنے میں وقت لگتا ہے تو اس حساب سے تو بہت positive mood ہے commercial real estate کا بینگلور میں بینگلور ایک حساب سے تو یہ جھڑ پکڑ لیا بہت بہت زور سے اور بڑی سے بڑی companyیں ہیں ادھر اور میرے حساب سے تو صرف آگے بڑھتی ہے کوئی گھٹت میرے میرے نظر میں تو نہیں آ رہی ہے اس پہ کمنٹ شرمہ جی پہ آپ سے لینا چاہوں گا جیسا عرفان جی نے کہا کہ آگے بڑھتا ہوا ہی دکھ رہا ہے سینچوری مار دیں گے commercial sales میں اور وہ sales کچھ indicator بھی ہوتی کہ شہر کس طریقے سے گروہ کر رہا ہے لیکن جیسا جو پرشن میں نے اٹھایا ہے کہ IT میں ایک چمک جو ایک سمیں ہوا کرتی تھی اب وہ فیکی پڑ رہی ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس پر سے dependency ہٹا کر کچھ اور ایریا ہے مطلب شاید تھوڑا سا affordable housing کیونکہ بہت سارے جو IT کے جاب ہیں وہ تو white collar job ہیں وہاں سے وہ demand آ سکتی ہے لیکن ہر جگہ سے اس price point پر demand نہیں آئے گی تو فوکس کچھ الگ نہیں ہو جانا ساید نہیں میرا ماننا ہے کہ 60 million سے ادھک تو لیجیبل space already existing ہے اور اس کے اندر میں اگر آپ captive space اور جوڑ لیتے ہیں جیسے ہم Infosys کے لیے کام کر رہے ہیں یا بیپرو کے اپنا کیمپس ہے یا اور کچھ کمپنیوں کا اپنا جو کیمپس کر کر ہے تو century تو لگ چکی ہے ایک نمبر چیز دو نمبر چیز آپ ایسا بھی دیکھئے کہ دنیا کے پاس میں solution بھی کیا ہے ہم اپنی طریقے سے اپنی باتیں جو ہے کمپلشن کے حساب سے سمجھیں گے کہ اگر outsourcing کے اندر میں USA کی طرف سے پریشر بھی آتا ہے تو آپ دیکھئے کہ وہ دیش ہے جہاں پر پچاس ہزار ڈالر کی پر کپیٹا انکم ہے وہ دیش ہے جہاں پر پانسو ڈالر کی ایوریج سٹیز کے اندر میں آفیس پیس کی رینٹل ہے وی جاوی آپ کو وہی سویدہ جو ہے بنگلو جیسے اچھے شہر میں ملتی ہے جہاں کا کلائمیٹ اچھا ہے جہاں کی آؤٹپوٹ اچھی ہے جہاں پر آپ کو ایک ڈالر کے اندر میں یا بارہ ڈالر آپ کو سالانہ کے اندر میں آفیس پیس مل جاتی ہے اور جہاں پر آپ کو جو ہے پانچ ازار سے دس ازار ڈالر کے اندر میں آپ کو جو ہے کام کرنے والی مل جاتے ہیں تو یہ تو ایک ایسی سٹوری ہے جو ختم نہیں ہو سکتی اور آنے والے جو پندرہ بیس پچیس سال کی اندر میں جو ہے دنیا تو اور نیٹ ورکت ہوتی ہے اور اس کے اوپر میں انویسٹمنٹ ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے میرا ماننا ہے راو میٹریل جو آتا ہے بھارت سے آتا ہے اور وہاں پہ جو بنگلور نے جو اپنی ستیتی بنا رکھی ہے اس میں تو اور سٹرنٹننگ ہوگی چلیے تو یہاں پر جو آؤٹلوک بنگلور کو لے کر وہ کافی سٹرنگ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں بنگلور میں ابھی بھی بہت اپورچنٹیز ہیں بھلے دیش اور دنیا کی آرچک ستیتیاں اتنی انکول نہیں ہیں لیکن بہوجود اس کے پھر بھی بنگلور کا پروٹینشل ہے کہ اس چیز کو آگے لے کے جائے گا اور آنے والے وقت میں روزگار کے موقع اتنے ہی پیدا ہوں گی کیونکہ جہاں روزگار کے موقع ہوتے ہیں وہیں پر ہاؤزنگ کی ڈیمان زیادہ آتی بہرحال یہاں پر لیں گے ہمیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک سے جب لٹ کر آئیں گے تو بات کریں گے بینگلور کے ریل سٹیٹ مارکٹ یا شہر کے ساتھ چیلنجز کیا کیا ہیں ان سب پر ہوگی چرچہ لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد بریک سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے کا پروٹنشیل ہے بانگلور کے اندر لیکن اس شہر کے ساتھ اپنی کچھ سمسیاں بھی ہیں جیسا کسی بھی شہر کے ساتھ ہوتی ہے اور اس میں جو سب سے بڑی سمسیاں یہ ہے جو اس کا پوسٹیو پوائنٹ ہے شاید وہ ہی اس کے لئے سمسیاں بن گیا ہے یہاں پر روزگار کے بہت موقع ہیں اور یہی کارن ہے کہ پچھلے دس سال جیم آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے آبادی یہاں پر بڑی ہے لگاتا روزگار کے کافی موقع شہر نے دیئے ہیں بہار سے لوگ آئے ہیں اچھی تنخہ پا رہے ہیں بڑی گاڑیاں خرید رہے ہیں سڑکیں چھوٹی ہیں تو اس پروبلم سے یہ شہر کیسے نجات کیونکہ آنے والے دس سال بادشاید سڑک پر چلنا بھی مشکل ہوگا بینگلور میں پر کپٹا میکزیمم ویہیکل سہی انڈیا میں سب سے زیادہ ویہیکل پر کپٹا بینگلور میں ہے اور پر کپٹا روڈ سب سے کم بینگلور میں ہے تو بینگلور کو دونی طرف سے کافی کنجشن روڈ بنا رہا ہے پیریفرال روڈ بنا رہا ہے اس کی وجہ سے ٹرافک کا اتنا پروblem نہیں ہونا چاہیے پر جو ماسٹر پلاننگ ہوتا ہے بینگلور میں میں گورنمنٹ ابھی بھی دس سال کا ماسٹر پلاننگ جو بنا رہی ہے وہ ماسٹر پلاننگ ہونا چاہیے کم سے کم پچیس یا تیس سال کا تو تو اس میں کافی پروblem سال کر سکتے کیونکہ دس سال کا پریڈکشن ہے وہ میرے خیال سے کافی چھوٹا پریڈکشن ہو رہا ہے اور ابھی گورنمنٹ کو ہمارے کردائی کی طرف سے ہم نے کافی پلیر کیا ہے ماسٹر پلاننگ تیس یا چالیس سال کا بنایا جائے تو اس میں کافی حد تک پروblem سال کر سکتے اور اگر یہ steps گورنمنٹ کی طرف سے اٹھایا جا رہے تو آگے کے جو گروت ہے اس میں ٹرافک کا کنجشن کا پروblem کمپیرٹوی کم ہو سکتا ہے روپال گابنا صاحب کیا کوئی انویویٹیو طریقہ ہو سکتا ہے جیسا سوشیل جی نے کہا کہ شہر کی پریفری میں تو اب نیا انفرسٹرکچر جگہ بھی ہے لیکن آپ کو سامن جیسے بٹھانا ہوگا نئے شہر میں اور پرانے شہر میں بھی تو کیا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے جس سے نئے شہر کے ساتھ پرانے شہر کو بھی جنور کرتے ہیں پر میجر لی ٹرافک جو روڈ پر جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہے اس کو کسی بیالے بند ہونا چھے کیونکہ چھوڑی کرنا بہت مشکل کام ہے ڈی 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 دی ڈی 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 ٹھٹ lam ڈی 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 ڈ ڈی ڈ ڈی اور ایلیویٹیڈ روڈ بنا کے جو ایک ایک بریج بناتے ہیں سلویشن نہیں ہے سارے بریج بیس سال باچ ہے ممبئی کے اور بینگلور کے جو بینگکوک میں بنا ہوا ہے کہ ایئرپورٹ سیدھا ارثنگلور دور ایلیویٹیڈ روڈ وہی ایک سلویشن لگتا ہے اس کے لئے اور میٹرو آئی رہا ہے تو میٹرو کے بعد تھوڑی سویدہ ایک ہونی چاہیے جتنے بھی بھارت میں شہر ہیں جن میں آدھونک شہروں کا نام اگر ہم لے چنڈیگر لے گاندھی نگر کہیں یا بھوونیشور کہیں جن کی موڈن پلاننگ ہوئی ہے اور دوسری طرف ایسے شہر ہیں جو اب دھیرے دھیرے موڈن ہو رہے ہیں بینگلور بھی کہیں انہی شہروں کے بیچ بیٹھتا ہے جہاں پر پرانا انفرسٹرکچر بھی ہے لیکن اب آپ شہر کو موڈن طریقے سے نیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کس طریقے سے سمبھو ہو سکتا ہے اسی کڑی میں میں ایک سوال یہ آپ سے بھی پوچھنا چاہوں سٹی کو ڈی کنجسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو روڈز کو ڈی کنجسٹ کرنا ہوگا تو پبلک موڈ آف ٹرانسپورٹ چاہے وہ میٹرو ہوں یا بی آر ٹی ایس ہوں اگر آپ دلی کا ایکزمپل لے لیں آج سے شاید چار پانچ سال پہلے دلی کی سڑکوں پر چلنا اسی خدر دشوار تھا جتنا آج ہم بینگلور میں دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ کارن تھے چاہے وہ گیمز ہوں یا جو بھی ہو جن کے چلتے انہوں نے میٹروز پر جتنا کچھ کام کیا ہے ایون اول سٹیز میں جس طرح سے انڈرگراؤن میٹروز وغیرہ نکال چکے ہیں آج سے پانچ سال پہلے جو دلی میں اپنی خود کی گاڑیوں کے علاوہ کوئی دوسرا سادن ٹریول کا نہیں تھا آج لوگ اپنی گاڑیوں کو گھر میں رکھے میٹرو میں جاتے ہیں فخر کے ساتھ گھمن کے ساتھ کہ یہ ہمارا میٹرو ہے اور یہ چیز وہ سارے جو آئی ٹی کے سٹاف ہیں جو گرگاؤں سے نوریڈا فریدباد وغیرہ ٹریول کر رہے ہیں وہ اتنی ہی خوشی سے آج میٹرو میں ٹریول کرتے ہیں جتنی خوشی سے اپنی اپنی گاڑیاں چلاتے تھے تو اس چیز کو ہمیں بہت سیریسلی لینا ہوگا سر یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم انفرسٹرکچر والی بات اپنی کنکلوڈ کریں نئے نئے علاقے ڈبلپ ہو رہے ہیں بھار کا انفرسٹرکچر بھی بہت سندر بن رہا ہے اور کافی چوڑی سڑکیں اور تمام چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اگر سٹی کے جو میگنیٹس ہیں وہ سٹی سینٹر میں ہی موجود رہے تو یہ سمسیا تو بنی رہے گی جس طرح کی کوشش شاید ممبئی میں ہوئی نوی ممبئی بنایا گیا لیکن میگنیٹس کو وہیں رکھا گیا سارے بڑے دفتر سارے بڑے سرکاری دفتر آج بھی وہیں ہیں اور کاران یہ ہوا کہ نوی ممبئی جو سوچ کے بنایا گیا وہ روپ نہیں لے پایا تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ سٹی سے میگنیٹس کو نکال کے باہر رکھنے کی ضرورت ہے کچھ بڑی بڑی کمپنیاں باہر جانے کی ضرورت ہے کچھ جو پرانے سرکاری ہائی کوٹ ہوگئے اس طرح کی جو کوٹس ہوگئے ان کو باہر لے جانے کی ضرورت ہے تاکہ سٹی سینٹر جب سپریڈ ہوں گے تو سٹی اپنے آپ سپریڈ ہو جائے گی ڈیکنجسٹ ہو جائے گی میرا تو ماننا ہے کہ جس طریقے سے ایک نیچول پلاننگ بینگلور کی ہو گئی ہے سی بیڈی کے اندر میں زیادہ گروت ہوئی نہیں سکتی جتنی ایریا ملیٹری کے پاس اور سرکار کے پاس میں ہے اور جو نو ڈیولپمنٹ جون میں آتی ہے اس کو اگر مدی نجر ہم رکھتے ہیں تو سٹی کے اندر میں تو جو ہے ایک طریقے سے زیادہ طال بیلڈنگس نہیں ہے ایک طال بیلڈنگس سے آپ پوری سٹی کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ سٹی تو سی بیڈی کے اندر میں اتنی بڑی نہیں ہے کر کر اور جو پچھلے دس پندہ سال کے اندر میں جیسے شوشیل جی نے بتایا ساری جو گروت ہوئی ہے وہ آؤٹر رنگ روڈ انہ رنگ روڈ وائٹ فیلٹ مارتھرلی سرجاپور روڈ الیکٹرونک سٹی اور بیلاری روڈ میں اب جو ہے شروع ہو گئی ہے کر کر یہ سارے کے سارے سبربن ڈیسٹینیشنز ہیں بینگلور کے اور جہاں پر آنے والے سمائے بھی ہمیں لگتی ہے کہ کافی کچھ گروت ہونے کی گنجائش ہے چلیے تو یہاں پر بینگلور کے ساتھ اپنی سمسیاں ہیں لیکن ان کے سمادھان بھی ہیں جو کھوجنے کی کوشش کی جاری ہے سرکار کے اپنے پریاس ہیں یہاں کے ریل سٹیٹ سیکٹر کے اپنے پریاس ہیں اور یہاں کا جو پرائیوٹ سیکٹر ہے اس کی اپنی کوشش ہے اور شاید آپ لوگوں کے بھی کوشش اس میں کافی حد تک ہو سکتی ہے اگر ٹرافک ڈیسپلین ہو تمام چیزیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ہو تو جن سمسیاں سے روجہ شہر دوچار ہوتا ہے اس سے بھی بچا جا سکتا ہے بہرحال یہاں پر لیں گے ایک اور چھوٹا سا بریک ڈیولپمنٹ دکھائی دے رہا ہے صحیح پرائیس پوائنٹ کہاں پر ہے اور نیویش آپ کرتے ہیں تو سب سے بہتر ریٹنز آپ کے لیے کہاں پر مل سکتے ہیں تو یہ ساری باتیں ہوں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد cnbc آواز کی اس خاص پیشکش میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے بات ہو رہی ہے بنگلورو کے ریل سٹیٹ مارکٹ کی اور تمام باتوں کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بات کریں کہ بنگلورو کا ریل سٹیٹ مارکٹ آپ کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے شروعات کرتے ہیں سوشیل جی بنگلورو کے کونسے علاقے آپ نے کہا کہ اب جو میجر ڈیورپمنٹ ہو رہا ہے وہ بہار کی طرف ہو رہا ہے تو وہ کونسے علاقے ہیں جن پر آپ فوکس کرنا چاہیں گے کہ یہاں پر میکزیمم گروت آپ کو دیکھتی ہے اور اچھے ریٹن کے چانسز ہیں see بنگلورو کا مارکٹ اگر آپ آپ ایئرپورٹ روڑ کو بارہ بجے کی گھڑی میں جوڑے تو بارہ بجے سے ساتھ بجے تک آپ لے لو ساتھ بجے تک یعنی کنکپورا روڑ یہ بارہ سے ساتھ مارکٹ میں کہیں پہ بھی انویس کرو کوئی غلط چانسز غلط ہونا نہیں ہے اور جیدہ تر گروت ساؤتھ بینگلور میں ہے جیدہ تر سافٹوئر کمپنیز اور انڈسٹریز ساؤتھ میں ہیں اور ابھی ساؤتھ پورا کنجسٹیڈ ہونے کی وجہ سے ایسٹ میں بھی کافی گروت ہو رہی ہے پر مینلی ہمارا تو ماننا ہے کہ بارہ بجے سے ساتھ بجے تک آپ بینگلور میں کہیں پہ بھی گروت کرو کوئی تقلیب نہیں ہے غلام جیہ صاحب آپ کی نظر میں بینگلور کے وہ کون سے علاقے ہیں جہاں آنکڑے آپ کے پاس آتے ہیں آنکڑوں کے حساب سے جو سب سے زیادہ گروت جہاں پر دکھائی دیتی ہے اور سب سے اچھے ریٹن اگر ہم پچھلے دو تین سالوں کی بات کریں وہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں جیسا منتری جی نے بتایا ہے آپ کے جو مارکٹس نورت اور ساؤت کے ہیں obviously because job creations وغیرہ بہت اچھی ہیں یہاں پر ساؤت میں آئی ٹی وغیرہ کافی زور ہے نورت میں ائرپورٹ کی وجہ سے انفرسٹرکچر اگر مجھے رینکنگ کرنا ہے تو اگر مجھے رینکنگ کرنا ہے تو میں سٹارٹ کروں گا نورت سے اور میرا خیال ہے ساؤت میں چونکہ کاسمپولٹین ڈیویپنٹ وغیرہ بہت اچھا ہے سرجاپور روڈ اس کے آس پاس جو سوشل انفرسٹرکچر کافی اچھا بنا ہوا ہے یہ تو بگن بیت یہ ایسے علاقے ہیں ان میں آپ کہیں بھی انویسٹ کریں آپ کا کم سے کم نیویش نیگیٹیب نہیں ہوگا ہم کبھی کبھی یہ دیکھتے ہیں دوسری مارکٹس میں ایک طرح کا رسک لگا رہتا ہے کہ اگر ہم نے انویسٹ کیا ہے تو اگر ڈبل ریٹن ملے گا تو شاید چانسز ہیں کہ نیگیٹیویٹی بھی اتنی آ سکتی ہے اگر all of a sudden ڈیویلس چینج ہو جائے ریگیلیشن چینج ہو جائے جس طرح ہم نے بامبے ریسنٹلی دیکھا ہے تو انویسٹرز کے سر پر ایک جو دودھاری تلوال لٹکتی رہتی ہے کم سے کم وہ رسک یہاں بینگلور میں نہیں دکھائی دیتا تو یہ کافی سیف مارکٹ ہے لوکیشنز کے حساب سے تقریباً سارے ہی لوکیشنز اچھے ہیں لیکن نورت اور ساؤتھ کے جو کچھ لوکیشنز ہیں یہ خاص طور سے زیادہ فائدہ من دکھائی دیتا ہے اور آگے چلتے اس میں کافی سٹیبل انویسٹمنٹ کے چانسز ہیں راج جیسا گلام جیہ صاحب نے کہا کہ کافی سٹیبل مارکٹ ہے یہ چرچہ ہم نے شروع میں بھی کی تھی لیکن ایک مارکٹ کے اندر سٹیبلیٹی تب آتی ہے جب وہاں پر انڈ یوزرز کافی اچھے ہوں وہی لوگ گھر خریدیں جنہیں ضرورت ہے اور سپیکلیٹرز یا شورٹ ٹرم انویسٹرز وہاں پر نہیں ہوں بینگلور کس طریقے کا فٹی باکٹ ہمانے طور پلاکستان پر اچھے ہمانے کوئی سٹیبل سٹیبل کی جو برک کافی ورکم تطورت کی جو سٹیبل دیگر امیسٹری حرائیں اسے کافی شاشترز بیشتر کرو awaited جو طور پر روی بشترکت دیگر بشترل طور پر تک بیشتر کروشنگ پر مکوشنگ سٹییر جو بیشتر کی جو موشتر زیر ترкольید normally happens where there is a lot of black money and in Bangalore since all the developers deal only with full check payments it is easier there is less amount of churn that happens because there is a high stamp duty and all that and the customers prefer to pay white, take loan and this whole package is working well so there is less churn happening unnecessary churn happening Rajak صاحب بان لیجے گھر خریدنا ہے Bangalore میں کسی کو اور بہت زیادہ بجٹ نہیں سمیں ہیں ان کے پاس وہ علاقے کون سے ہو سکتے ہیں جہاں آج تو بہت زیادہ development نہیں دکھائی دی رہا ہے لیکن آگے چل کے لگتا ہے کہ یہاں پر آج گھر لے لیا جائے بلے بلے کم development دے لیکن آگے یہ علاقے بہت اچھے ہوگے ایسے تو بہت کئی علاقے ہیں Bangalore میں جیسا آپ تھوڑا سا دور نکل جائیں ابھی آج کل Old Madras Road ہے اور باقی آپ کا تنی سندرہ یہ سارے locations ہیں نئے نئے locations ہیں Bangalore میں جیسا سوشیل نے کہا Bangalore تو ایک circular city ہے ابھی آپ جیدر تھوڑا زمین کا بھاو کم ہے developer تو خریدتا ہے ادھر construction cost جیدر بھی بنایا ہے تو وہی ہوتا ہے تو overall جو selling price آپ کو تھوڑا سا شہر سے باہر نکل جائیں تو آپ کو اچھے بھاو میں apartment ابھی بھی مل سکتا ہے اور اس حساب سے اس میں growth دیکھو ایک روپیہ جا کے دو ہونا بہت آسان ہے ہزار جا کے دو ہزار ہونا تکلیف ہے تو وہ حساب سے تو اس میں آپ کا investment کے حساب سے اور مکان کے حساب سے بھی growth بھی ملتا ہے اور اچھا مکار بھی ملتا ہے اور اسی کے ساتھ ہماری اس خاص چرچہ میں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے break کا لیکن break کے بعد ہوں گی بہت ساری اور بھی باتیں کہیں من جائیے گا تورنت حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے break کے بعد break کے بعد ہماری اس خاص پیشکش میں آپ کا بہت بہت سفاغت ہے بات ہو رہی ہے بنگلورو کے ریل سٹیٹ مارکٹ کی اور بات کافی دلچسپ ہو چلی ہے کافی سارے سوال اٹھ رہے ہیں اور اتنے ہی بہترین یہاں پر جواب آ رہے ہیں ہمارے سبھی پینلسٹ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو آئیے اپنے اس چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بنگلورو کا ریل سٹیٹ مارکٹ آکھر جا کے اس دشاہ میں رہا ہے اور یہاں پر گھر خریدنے کا سپنا کس حد تک حقیقت کے قریب ہے کابرہ صاحب جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں کئی لوگ آپ سے صلاح لے رہے ہوتے ہیں کہ میں مکان خرید لوں ابھی ٹائم کیسا ہے تو بینگلور کے مارکٹ کے لیے میں پوچھنا چاہوں گا آپ کی کیا صلاح ہوگی کہ یہ وقت جو ابھی ہے کیا صحیح وقت ہے یا گھر خریدنے کا یا تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے دیکھ ایسا ہے کہ جو میرے کو لگتا ہے جو ہندوستان کا پورا ڈیولومنٹ چل رہا یہ جو پسلے تین مرے سے جو پولی سے بھی کچھ فیوریول آرہی ہے یہ تھوڑا مومنٹم آرہا ہے ٹھیک ہے بینک کے بیاج کم نہیں ہو رہے اس سب سے ایک تھوڑا سا ایک وہی پچھ میں ان سب کو تکلی دے رہا ہے تو آج کے جو پرائز بے کوئی بھی انویس کرتا ہے اس کو ریکھنا ہے کہ اس میں نیچے کیتنا آ سکتا سب سے بڑا آرہا ہے کہ ابھی جو پرائز یہاں پہ ہے لے والے اس میں میکزیم جانے کو کیا ہے 5% لیکن چانسز اوپر جانے کے جیادہ ہے تو وہ ہر آرمی ہمیز حالی کمانے کے دیکھتا ہے ریوز دیکھتا ہے نہیں ہے تو جانے کو 5% اور کمانے کو اچھا ہے نسٹر کے رادہ کرشن ان all renowned companies are doing lot of construction in the Bangalore north only because of the Dhyanahali airport now it is understood there as per a report that the ground water level in the Dhyanahali area is very very shallow and the airport itself is a classic example of that water shortage now these builders are never talking anything about the water availability there are they trying to become where fly-by-night operators there are factors which is actually helping Bangalore to a large extent Bangalore has led the south in terms of infrastructure there has been a lot of planning that has happened which has facilitated this kind of growth on parallel on the other side employment and the economy has been booming in terms of affordability double income households have really improved so the prices have not really shut up or fluctuated violently on account of large induced demand which is a good thing to have and unlike the NCR market or the Mumbai market so which kind of gives a lot of stability to the market and in the medium to long term getting in now is possibly the good time and if it's for the first time that you're buying a home it's a no-brainer like Sharmaji said I mean you need to buy the moment you can afford to buy one needs to buy a home second or third investments for children definitely in the medium to long term as an asset class real estate has performed very well and therefore I think it's a great time to really look at medium term investment or long term investment in either an apartment or land Bangalore is a great city because this time has been a good time and we have a good time to have a good time so I have a quick reaction to go what can happen to be a good time that the product becomes a good time because everyone has a lot of aspirations so swimming pool also comes and clubs comes all kinds of frills come and if there are some products no frills will become good but there will be no frills بنایا جائیں تو جو آپ کا سپر بلٹ پیری ہے جو ان سب چیزوں میں جاتا ہے وہ کچھ حد تک کم ہوگا اور دام کچھ سبسٹینشل ہی نیچے آنگی کیا ایک طریقہ ہو سکتا ہے آج آپ افورڈیبلیٹی کے ساتھ سے بات کریں گے تو گلام بھائی بتائیں گے کر کر ہے کہ واپس جو ہے ہم ہماری جو ٹوٹل انکم اور جو ہاؤسیج پرائیس ایویلیبیلیٹی ہے وہ پانچ ٹائمز کا ہی گیپ ہے دس پندرہ بیس سال پہلے یہ پندرہ بیس ٹائم ہوا کرتا تھا کر کر ہے آج جو ایوریج ایج آف ہوم بائیر جو ہے وہ جو ہے پہنتیس ورس کی ہو گئی اور ہمارے پاس میں پندرہ پتیشت کسٹرمر وہ تو تیس ورس کی عمر سے پہلے خرید لیتے ہیں گھر کے اندر میں تو کہیں نے کہیں کیا ہے کہ ہم ایک گلت دھارنا پہنچا رہے ہیں بجار کے اندر میں کہ افورڈبلیٹی جن ایشیو میں آپ کو ایک دوسرا آنکھڑا اوٹ دیتا ہوں ہمارے ایٹی سیون پرسنٹ آف دی ٹوٹل سیل جو ہے وہ پچیتر لاکھ اور اس کے اوپر کی کٹیگری کے اندر میں ہیں اور اس کے اندر میں چھپن پتیشت لوگ تو لون لیتے ہی نہیں ہیں وہ سارے کے سارے سیل فنڈنگ کر رہے ہیں تو اگر ایسا ماحول ہے اس کے اندر میں میں تو خالی یہی ایک اپیل کروں گا کہ جن کو گھر چاہیے ان کو گھر لینا چاہیے ہم تھیوری میں بات کر سکتے ہیں کہ دام کم ہو جائیں گے یا گورنمنٹ یہ کر دے گی وہ کر دے گی میری جرورت جو ہے اس کے لیے میں اگر اکل لوں گا تو بینک میں پیسہ 8% ملے گا گھر خریدنے جاؤں گا تو 10% میرے کو مہنگا دینا پڑے گا کر رہے تو ہمیں گھر خریدنے کا ہے تو گھر خریدنے کا ہے سپیکیولیٹیو بائنگ نیک کریں اور اس طریقے سے چیلیج تکا گورنمنٹ کو بھاگیدار بناویں تاکہ ان کی اکنومی بھی سستین کریں اور ہمارا بھی کام چلتا رہا ہے سشل جی ایک رییکشن آپ دیکھیں اگر گورنمنٹ کی سچ میں اچھا ہے اگر ریٹس کم کرنا ہے سیمنٹ کے ریٹ دیڑ سو روپیا تھے اور ایک ہی دن میں تین سو روپیا ریٹ ہو گیا اور یہ پورا کارٹیل کی وجہ سے ہوا ہے اور آج سٹیل میں بھی کافی بڑا کارٹیل ہے بٹ اس کے اوپر کامپیٹیشن کمیشن کچھ نہیں کر رہا ہے تو آئی تینک یہ جو کارٹیلیزیشن ہو رہا ہے اس کے پیچھے اگر گورنمنٹ میں سچ میں کچھ وچار کرے تو کامن آدمی کو کافی کفایت میں گھر مل سکتے ہیں اور اس میں گورنمنٹ کو کوئی ٹیکسس بھی کم کرنے نہیں پڑے گے جو آج منافع کچھ سیمنٹ یا سٹیل کمپنیوں کو جا رہا ہے وہ کامن آدمی کو مل سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ہماری اس خاص چرچہ میں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا لیکن بریک کے بعد ہوں گی بہت ساری اور بھی باتیں کہیں من جائیے گا تورنٹ حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد اپ وقت ہو گیا ہے کہ ہم آپ کے سوال نے اور ان کا جواب ہمارے اتھیتگن دیں گے مستر ناگیشور راہ ہی جس لوگوں کو منہ کو چیزیلیٹ پینل کیونکہ چیزیلیٹ سکتے ہیں آپ کیا جو کہہ رہے ہیں کہ کہ ای ڈی وی ایس کیٹیگری میں برینڈڈ ڈیولپر نہیں ہے کہ ابھی دس پندرہ ہے دس سے بیس لاکھ یا دس سے تیس لاکھ کیٹیگری میں کیوں برینڈڈ ڈیولپر نہیں ہے میرے حساب سے تو ہیں جیسے ہماری کمپنی بھی بیس پچیس لاکھ کا بھی مکان آپ کو دیتی ہے آج کل دیکھو آپ نے یہ بھاؤ کم کرنے کے لیے یا آپ کو یہ مکان تو سب کو چاہیے اب ہم چھے سو سکوئر فیٹ کا بھی مکان بنائے ہیں اس میں آپ کو تین ہزار روپیہ سکوئر فوٹ کا لگایا ہے تو اٹھارہ لاکھ میں آپ کو مکان مل گیا پر کیا ہو رہا ہے ابھی مکان چھوٹا ہو جاتا ہے اور پھر بھی آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں اس سے نیچے تو ہم جا نہیں سکتے کہ ہم جیسا آپ میں نے کہا سرکار نے چالیس فیاسی ٹیکش لگا دی اس پہ ہم پانچ دس لاکھ میں تو مکان نہیں بنا سکتے روکی راتا کرشنن اور جیسی ڈاو شروعی جسی کریں گیر آخر کسٹیشن کنگلو نور چکاڑا کنگلو نور اونی بکوز او دین محلیے روپیو اٹھارہ مجھے اٹھارہ اس پر اور پرardanہ گاندور دین محلیے اٹھارہ 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 یہ تا روپیوڈی نہیں تو اگرامョڑا اللہ Fre bending變ے لو جائرات آقا ہے کیون گارڈ ننتchine ب corps سی طولاب میں نے کچھ کر مثالہ لاؤاملہ رہا دوسریں اپنے یا رہا ہے بیشترم پیش سے که ارزادی کو پر اور خلافی کنگراریس ہو جانب ہوتا وہ اور پیش ویسارے który پیش بھی اگرکی بازی انتظرنے والزانی نیستران والاید مجھنی میں اور پیش پیش دیکھ وڈی ایرادی درمید اٹی سبت دیکھوالات کرنی سبتیی مجھے ایرادی نیستران سبتی جانب اینرادی however اگرمان اپنیستران اگرمان اپنیستران So where do we investors go? See, credai, all the members have to sign a code of conduct. And under the code of conduct, there are the guidelines given. And with the plan approval and lot of rules, regulations, credai member has to be followed. اگر ایسی situation میں اگر کوئی credai کا member کی طرف سے کوئی کسٹمر کو نقصان ہوتا ہے تو کسٹمر گریون سے سیل ہے credai میں. اور وہاں پہ کمپلینٹ لوج کرو تو کرڑائی انوال ہو جاتی ہے اور اس کمپلینٹ کا پورا نیوارن کر لیتے ہیں اگر لیکن کرڑائی کا میمبر نہیں ہوگا تو اس چیز میں کرڑائی کچھ نہیں کر سکتی ہے برحال تو پرشنے کافی سارے ہیں اور سمسیائیں بھی کافی ہیں لیکن ان سب کے بیچ میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ جب ہم بینگلور آ رہے تھے اور جب بھی ہم بینگلور آئے ہیں جس میں عرفان رزاق صاحب سے پہلے بات ہوئی ہے جیسی شرما جی سے سنیل منتری جی سے یہاں پر ہماری بات ہوئی ہے تو بینگلور کو ایک ایسے شہر کے طور پر ہم کنسیڈر کرتے ہوں گلامزیا صاحب نے بھی ابھی کہا کہ جہاں کا ریل سٹیٹ مارکٹ کافی زیادہ بیلنس ہے یہاں پر کبھی بھی بہت شارپ آپ اور ڈاؤن آپ نے نہیں دیکھے ہیں جو دیش کے کچھ دوسرے شہروں میں اس وقت شکایت ہوتی ہے بہت زیادہ سپیکلیٹیو ایکٹیوٹی یہاں پر نہیں ہے تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ بینگلور ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے اور آگے چل کی بھی اس کی یہ خوبصورتی اور اس کی اس ریل سٹیٹ مارکٹ کی یہ خوبصورتی برقرار رہے گی اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے ودا لیتے ہیں اور آپ سبھی کا اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ اور ہم اپنے سبھی گھڑمانے اتھیجیو کو بھی دھنیواد کرتے ہیں کہ آپ آج یہاں پر آئے اور اپنا بہومولی سمیں ہمیں دیا اسی کے ساتھ ہم اس پیشکش کو یہی سمعبت کریں گے اور جو ریل سٹیٹ آوارڈ جن کے ہم بات کر رہے ہیں اور جس کے کارن آج ہم اس شہر میں یہاں پر ہیں اور یہ کارکرم کر رہے ہیں دسمبر میں ہونے جا رہے ہیں وہاں پر ہم سمبانت کریں گے دیش کے ان تمام بیلڈرز کو جنہوں نے ریل سٹیٹ کے شیطر میں کچھ امدہ کام کر کے دکھایا ہے تو خلال دیجئے اجازت آپ سے پھر ہوگی ملاقات نمسکار